وقتی طور پر پریشانی ان کے پاس آئی ہے لیکن زیادہ دیر تک یہ پریشانیاں یہ ظالم اپنے طاقت کی وجہ سے جو دندنا رہے ہیں ان کے طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی آج ستہ ان کے پاس کل کسی اور کے پاس ستہ ہوگا طاقت ان کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس طاقت ہوگی عزت بنتی بگرتی ہے سرکار آتی اور جاتی ہے لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ سے تھی اللہ کی طاقت ہے اور قیامت تک سر و شک بیمان اللہ تبارک و تعالی کی طاقت باقی رہے گی بس ضررت ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کروانے کا اس طاقت کو اللہ سے حاصل کرنے کا ہم مسلمان ہیں تو نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرنلی سٹرونگ بنا ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا اخلاق ہمارا اتنا سٹرونگ بننا چاہیے ہمارا افعال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم کسی غریب بھائی کے حق حقوق کو نہ مار پائے یا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلہ کاٹنے کے در پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے زمین کو ہڑپنے کے در پہ میرے بھائیو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے پیروں پہ پہلے خود کلاری مارتے ہیں تب جا کر آپ پر دوسرے اور اغیار آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں ہمیں محمد الرسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت محمد الرسول اللہ نرم بھی تھے سخت بھی تھے بہادر بھی تھے بہت لوگ اسی منطر سے کیا مطلب نکالتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ارے تمہارے محمد تو لڑاکو تھے وہ لڑتے تھے نو تلوار تھی ہم نے کہا کہ بھائی بہت اچھا اعتراض کر رہے ہو کہ محمد لڑاکو تھے وہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے قرآن کی شروعات لرنے والے الفاظ سے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے جو رب العالمین ہے مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی دڑے اوف ججمین کا وہ گریٹر ہے کریٹر ہے لیکن ایک بات بولیں آپ جو اعتراض کرتے ہیں آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی کیوں کیونکہ شریمت بھگوت گیتہ کا پہلا منتر جو ہے پہلے منتر کا پہلا اکشر جو ہے وہ جنگ سے اور دھرم سے شروع ہوا دھرم چھترے کرو چھترے دھرتراشت کورو اور پانڈووں کے بیچ میں جو جنگ چھڑ گئی تھی مہا بھارت میں تو سنجے سے کہا تھا سنجے میڈیا والا تھا اس وقت کا سنجے میڈیا والا تھا تو دھرتراشت نے کہا سنجے سے کہ سنجے مجھے ذرا بتاؤ کہ رن بھومی میں پانڈواز چھے سنجے یہاں دھرم دھرم راشتے کرو چھترے کہ دھرم کے جو سینہ ہیں یعنی دھرم کی جو لڑائی ہو رہی ہے مہا بھارت کے میدان میں مہا بھارت کے میدان میں تو آپ یہ بتاؤ سنجے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کی سروات آپ دیکھ لیجئے بخاری اٹھائیے وہاں پر جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں آپ مسلم اٹھائیے جنگ کا تذکرہ نہیں ابو دعود اٹھائیے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں اور آپ تلمزی اٹھا لیجئے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں آپ ابن ماجہ اٹھا لیجئے نسائی اٹھا لیجئے جنگ کا تذکرہ پہلے نہیں ہے وہاں پر قرآن میں دیکھ لیجئے آپ الحمدللہ رب العالمین علی فلامیم سیعقول تلکر رسول کسی پارے کی شروعات جنگ کے ذریعے سے جنگ کے ٹاپک سے نہیں کی گئی لیکن شریمت بھگوت گیتہ کا پہلے ادھیائے کا اٹھارہ ادھیائے گیتہ میں پہلے ادھیائے کا پہلا منطر کا پہلا اکشر ہی جنگ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھ لو ہے میو سو اچھو ماں شگماروحہ دیبدتم جگت پتی کیوں وہ جگت پتی ہوں گے شگماروحہ تیز رفتار گھوڑا لے کر تلوار لے کر دودھ امن دیکھو محمد دمن کر رہے ہیں سر کات رہے ہیں اور ہاتھ کات رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں محمد کے بارے میں کچھ گروہوں کا یہ تذکرہ تھا تو ہم نے یہی جواب دیا کہ بیٹے ہماری دیتنی بھی دھار میں کتابیں ہیں میں عبداللہ بیان کرتا ہوں پیش کرتا ہوں تم بھی اپنی دھار میں کتابیں لاؤ تمہاری کتابوں کے اندر سب سے پہلا اکشر سب سے پہلا وارٹ جو ہے وہ دھرم سے اور جہاد سے جنگ سے شروع ہے دھرم چھترے کل چھترے چھتری عباسی ساب لفظوں کے اندر تذکرہ کیا کہ بتاؤ مجھے رنبھوئے کے میدان میں جو پانڈو ہے اور جو کورو ہے وہ دونوں مل کر ان کی سٹیٹس کیا ہے دھرٹ راشت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دکھاؤ ذرا ریپورٹ پیش کرو پوری پھر یہ کم سے کم پتیس تیس اس لوگ ہیں منتر ہیں لیکن آخیر میں کیا کہا جاتا ہے آخیر میں جو شریف کرشن جی تھے وہاں پر رنبھومی میں اس میدان میں تو ارجن جو ہیرو تھے مہا بھارت کے وہ اپنے کمان کو اور وہ اپنے تیر اور بھالے کو اٹھا کر جس رت پہ سوار تھے اس سے اتر کر نیچے آ جاتے وہ کیا کہتے ہیں کرشن جی کو کرشن جی اے پرمات میں اے اشورا ہم نہیں لرنگے اے بھگوان یا وادشا ہم نہیں لرنگے شریف پرمات من نمہا ہم نہیں لرنگے ہم اپنے پرمات ماں کو نمن کرتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر پتا کیا کہا تھا شریف کرشن جی نے اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا یا ایوہا نبی یحرز المؤمنین على القتال جب کوئی ظالم بادشاہ آپ کے سامنے آتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا آپ پر کوئی مابلنچنگ کرتا تو آپ کو بھی اس کے سامنے قانونی جواب دیجئے ان کو آپ ان کو کوٹ میں لے جائیے آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیے لیکن اگر کہیں پر مسلم کنٹریز میں جہاں پر قرآن کے فیصلے ہوتے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ مقابلہ کرو ان کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آپ کو اسی کے بدلے سے اسی طرح قتل کیجئے لیکن اللہ نے پیغام اور بھی دیا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے میرے بھائیوں وہاں پر محمد الرسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ظالموں کو لرن ظالموں کے خلاف لرنے کی طرح ترغیب دی جاتی ہے اے نبی اٹھ جائیے ظالموں کا مقابلہ کیجئے ورنہ یہ آپ کے بچوں کو آپ کی بیویوں کو آپ کے سماعت کے نوجوانوں کو یہ زبا کر دیں گے جیسے فیرون نے کیا تھا یا ایوہاں نبی یوہرز المؤمنین حال القتال ہمارے قرآن کے اس آیت پر اعتراض ہے تو پوچھے شریف کرشن جی سے شریف کرشن جی نے کہا تھا مجھے وہ پورا منتریات نہیں ہے بلکہ کہا گیا اس میں کہ اے ارجون اٹھو نپن سکتا کو مت پرابتہ ہو بزدل مت بنو اگر تم بزدل بنو گے تو تم کبھی سورگ نہیں جا سکتے وہ غلط ہے اگر وہ زندہ رہے تو تمہاری نسل کو برباد کر دیں گے تو میرے بھائیو ایسا تو ہوتا ہے ظالم اگر آتے ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا پرتا بہرے قیف ہم آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ دو تین کام ہم لوگوں کو کرنے کا آج کی تاریخ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بیچ میں گمراہی سے بچنے کے لئے عقائد کو درست کرنے کے لئے جو ہمارے پاس آثینٹک بکس ہیں کتاب ہیں قرآن ہے احادیث رسول ہمیں ان کے مارگ کے مطابق ہمیں درشن کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنے کا سنکلپ لینا ہے عبداللہ سالم کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا بالکل کچھ نہیں ہوگا ہمیں اور آپ کو میدان میں آنا ہوگا اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری بڑی طاقت یونیٹی بنایا کسی بھی مکتبے فکر کہو ہمیں ان لفروں میں نہیں پڑنا ہمیں اتحاد پیدا کرنا اگر ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتے تو ہمارے مسلم دھرم گروہوں کی جو گرفتاری ہو رہی ہے چاہے وہ ڈاکٹر زاکر نائیک ہیں جو آؤٹ آف انڈیا ہیں چاہے مولانا کلیم صاحب ہیں یا مولانا مفتی عبدالسمی صاحب ہیں یا مولانا اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جو مدارس جن کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے اگر ہم متحد ہو جائیں تو پھر انہیں بہت دن تک نہیں رکھ سکتے وہ ڈھائی سے تین پرسنٹ ہے کون یہ ہمارے ہمارے یہ بھائی سکھ لو لیکن دیکھئے نہیں ہٹ رہے ہیں کوشش کی جاری بدنام کرنے کی نہیں کرنے تو یونیٹی کے اندر طاقت ہے نا بھائی تو دوسری چیز اتحاد بنائی تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو جو بچے ہمارے ان کو پڑھائیے خدا رہا مکتب میں بھی تعلیم دیجئے مہر چلسوں میں یہ بات کہتا ہوں مکتب میں بھی تعلیم دیجئے موڈرن تعلیم دیجئے آپ اپنے بچوں زمانہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو موڈرن تعلیم دینا ہوگا ان کو بتائیے کہ بیٹا ان کو پڑھائیے کہ سمویدھان کیا آئین کیا دفعات کیا تمہارا حق حقوق کیا سماج اگر مکھیا بنوگے تو اس کے مکھیا بنوگے تو کیسے ترقی کروگے کیسے کام کروگے اگر پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا کام ہوگا اور ترقی اور تبدیلی آئے گی تو یہ تین کام سب سے پہلے اتحاد کی لڑی میں پیوستہ ہونا اور تیسرا کام تعلیمی میدان میں ایک دم کو حرام مچا دیجئے اگر دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو جائے اللہ نے زندگی رکھی تو میں بتاؤں گا آپ کو اسی فیلڈ میں آ کر کہ تعلیمی میدان میں اگر آپ نے کامیابی اچھا یونیٹ کیا کیا یونیٹی آف ڈاریک اسلامی چینلن اتنا مرکہ نام کوئی رکھتا بھائی یونیٹی آف ڈاریک یہ چینلن ہے بھائی صاحب کا دیکھئے کچھ دنوں کے بعد ہے نا کچھ آوڈینس کا بھیڑ ہوگا مجمع کا اور کچھ دنوں بعد ان موبائلوں کا بھیڑ ہو جائے اب کبھی کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کچھ دنوں جلسوں میں لوگ کیا کریں گے مائک لگا دیں گے اسٹیس کے بعد جا کے گھر پہ بیٹ جائیں گے وہیں سے آن لائن دیکھیں گے تقریر سنیں گے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسا ہونے والا ہے میڈیا آپ یوٹیوبر ہیں میں جانتا ہوں فیس بک پہ آپ لوگ پیج بنا ہوئے ہیں اچھی بات ہے اچھے کام کے لئے استعمال کیجئے اچھے نیت سے استعمال کیجئے اس کو تو آپ کے لئے باعث سواب بھی بن سکتا ہے لیکن اگر صرف ڈالر کمانے کے نیت سے کر رہے ہیں تو پھر غلط ہو جائے گا وہ ٹی آر پی کرنے کی پوائنٹس حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہو جائے وہ تو ملے گا ہی آپ کو لیکن آپ آپ کی نیت جیسی ہوگی ریزلٹ آپ کو ویسا ہی ملے گا آپ یہ نیت رکھیں کہ ہم اپنے چینل سے جو الزامات ہیں اسلام پر ہم اچھی باتوں کی شاعت کریں گے ہم اپنے دین کا پرچار پرسار کریں گے نو ڈاؤٹ یقیرا آپ کو سواب مل سکتا ہے اس میں کوئی غلط نہیں تو اسی لئے میرا بھائیو ہر چیز کو ایک دشاہ دینے کی ضرورت ہے میرا وقت بھی پورا ہو چکے